اسلام علیکم آج کا مارا ٹاپک آف سٹیڈی ہے موڈل آف دی این اے ریپلیکیشن اینڈ میزلسن اینڈ سٹاہل ایکسپیرمنٹ دی این اے ریپلیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ سیل سائیکل کا ایک فیز ہے جیسے انٹر فیز کہا جاتا ہے جس کے اندر دی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے یعنی اپنی نمبرنگ ڈبل کرتا ہے اب دی این اے کی ریپلیکیشن کیوں ہوتی ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک سیل جب دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سیل سے جب دو سیل بنتے ہیں تو ضروری ہے اس کا ڈی این اے کی بھی دو کاپیز ہوں اس کا ڈی این اے بھی ڈبل ہو جائے تاکہ ایک کاپی آف ڈی این اے ایک سیل میں جائے دوسری کاپی آف ڈی این اے دوسرے سیل میں جائے اور تاکہ وہ دونوں سیلز پراپر فنکشن پر فارم کر سکیں کیونکہ ڈی اے نے ہیریڈیوٹیو میٹیریل ہے اس کے اندر ساری ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے کی انفارمیشن ہوتی ہے سو ڈی اے نے ریپلیکیٹ کرتا ہے بٹ ایشیو کھڑا ہوا کہ ڈی اے نے کی ریپلیکیشن کیسے ہوتی ہے تو ہسٹری میں اس کی کچھ ایکسپلینیشن دیگی تھرہو سم موڈلز تین موڈل پیش کیا گیا ہسٹری کے اندر ڈی اے نے ریپلیکیشن کیسے ہوتی ہے یہ تینوں موڈل اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ڈی اے نے کیسے ریپلیکیٹ کرتا ہے بٹ دیفینیٹلی ان تین موڈل میں سے ایک موڈل جو ہے وہ ٹرو تھا سو ان تینوں موڈل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ پروفارم کیا گیا ڈیزائن کیا گیا ہے ہسٹری کے اندر جسے میزلسن این سٹاہل ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سا موڈل ڈی اے نے ریپلیکیٹشن کا ٹرو ہے یا ایکچول میں ڈی اے نے کی ریپلیکیٹشن کیسے ہوتی ہے سو یہ جو تھری موڈل ہیں ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈی اے نے کی ریپلیکیٹشن کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سیمی کنزرویٹیب موڈل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اکورڈنگ ڈی اے نے کی ریپلیکیٹشن کیسے ہوتی ہے سو سیمی کنزرویٹیب موڈل کے مطابق یہ ایک کاپی ہے ڈی اے نے کی سامنے ڈین اے کا ایک اور سٹینڈ اس طریقے سے بنتا ہے اور نیو بننے والے سٹینڈ کو میں نے ریڈ گلر میں ڈرا کیا ہے سو جو دوسرا سٹینڈ اپارٹ ہوا تھا ڈیفینیٹلی اس کے سامنے بھی ایک اور ڈین اے سٹینڈ بنے گا سو اس طریقے سے دو کپی ایک ڈین اے کی کپی سے دو کپی ڈین اے کی بن چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دونوں کپی کپی کے اندر ایک سٹینڈ وہی پرانا سٹینڈ ہے پیرنٹ سٹینڈ ہے اور دوسرا سٹینڈ جو نیو بنا ہے اسے ریڈ گلر میں میں نے ڈرا کر رہا ہے سو دونوں کپی کے اندر ایک پرانا سٹینڈ ہے ایک نیا سٹینڈ ہے ایک پرانا سٹینڈ ہے ایک نیا سٹینڈ ہے کلیر ہو گیا اس موڈل کو سیمی کنزرویٹیو موڈل کہا جاتا ہے پھر کنزرویٹیو موڈل کی طرف آتے ہیں conservative model میں ایک ڈین اے کی copy ہے double stranded ڈین اے اس سے جو دو copies بنی ہیں ڈین اے کی ایک جو copy ہے ڈین اے کی وہ وہی پرانے ڈین اے کی strands ہیں اس کے اندر دونوں اور جو next copy ہے second copy ہے ڈین اے کی اس کے اندر دونوں strands جو red color میں میں نے draw کر رکھے ہیں وہ new ہیں جیسے یہاں پر دو strands بنے ہیں وہ ایک strand old strand کے ساتھ attach ہے یہاں پر دونوں new strands آپس میں attach ہیں یہ conservative model ہے پھر تیسرا جو model ہے جیسے dispersive model کہا جاتا ہے اس کے recording یہ ڈین اے کی copy ہے اس کی جب replication ہوتی ہے تو new جو ڈین اے کی copy بنتی ہے وہ new ڈین اے کی copies old ڈین اے کی copy کے اندر intersperse ہو جاتی ہے mix ہو جاتی ہے یعنی old strand new strand آپس میں mix ہو جاتا ہے so اس طریقے کے appearance کے دو دو copies ڈین اے کی بن جاتی ہیں جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں blue color old strands کو show کر رہے ہیں اور red color new strands کو show کر رہے ہیں so interspersed ہیں آپس میں dispersive model میں interspersed ہوا وہ ہے old ڈین اے and new ڈین اے so یہ models of ڈین اے replication ہیں اب ان کو justify کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا model جو ہے وہ true ہے اس کے لیے experiment perform کیا گیا جیسے میزلسن اے انسٹاہل experiment کہا جاتا ہے اس experiment کے according کیا ہے کہ scientist نے ایک culture medium prepare کیا for the growth of equali bacteria ایک culture medium جس میں bacteria grow کرے اور کونسا bacteria equali bacteria grow کرے equali bacteria ہمارے elementary canal میں بہت abundant میں present ہوتا ہے اب اس culture medium کی خاص بات یہ تھی کہ اس culture medium کے اندر انہوں نے nitrogen کا heavy isotope use کیا جسے 15n کہا جاتا ہے isotope کسی ایک element کی variant farms کو کہا جاتا ہے nitrogen دو farm میں present ہوتا ہے so nitrogen کے دو isotopes ہیں ایک isotope 15n ہے دوسرا isotope 14n ہے 14n بہت زیادہ abundant میں nature میں present ہے 15n very rare ہے so انہوں نے heavy isotope of nitrogen کو لیا جو کہ 15n ہے جس کا atomic mass 15 ہے اور یہ heavy isotope ہے یعنی وزن میں زیادہ ہے زیادہ varii atomic mass اس کا زیادہ ہے so اس کو use کیا ہے اس culture medium کے اندر اور bacteria کو جسے equali کہا جاتا ہے اس کی growth کروائی یعنی یہ کیا کر رہے ہیں bacteria کے dna کو use کر رہے ہیں کہ dna کی replication کیسے ہوتی ہے اس کو read کر پھر انہیں پتا چلے گا کہ کونسا model true ہے so 14th generation کے لیے جب bacteria کو اس کے اندر grow کروایا گیا تو ہوا کیا کہ bacteria کے dna کے strand کے اندر 15n جو heavy isotope ہے nitrogen کا وہ incorporate ہو گیا شامل ہو گیا کیونکہ nitrogen جو ہے وہ dna کا حصہ ہے sorry کیونکہ nitrogen کیا ہے dna کا حصہ ہے تو جب dna جب cell divide ہو گیا ایک سیل سے دوہ میں بنے گا تو اس کا dna بھی divide ہو گا duplicate ہو گا replicate ہو گا تو dna کی synthesis کے لیے nitrogen کی ضرورت ہے اور وہ bacteria کیا کرے گا جو atmospheric nitrogen ہے جو medium کے اندر nitrogen ہے اسے use کرے گا اور medium کے اندر کونسی nitrogen ہے 15n heavy isotope ہے nitrogen کا وہ nitrogen اس کے dna میں شامل ہو جائے گی اوکے سو یہاں پر growth کروالی 14 generations کے لیے اور dna کے اندر 15 یعنی heavy isotope of nitrogen شامل ہو چکا ہے اب کیا کیا ایک ٹیوب لی جس کے اندر cesium chloride کا solution ڈالا گیا اب cesium chloride solution کا فائدہ کیا ہے اس کا benefit کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ cesium chloride کا solution جو ہے وہ density gradient create کرنے میں بہت helpful ہے density gradient اس چیز کو بولتے ہیں کہ ایک سائیڈ پر density زیادہ ہے دوسری سائیڈ پر low ہے gradient بولتے ہیں جس میں ایک سائیڈ پر کسی چیز کی amount زیادہ ہو دوسری سائیڈ پر کام ہو اس چیز کو ہم gradient بولتے ہیں density gradient یعنی density زیادہ کام ہونے کو بولتے ہیں for example cesium chloride solution کو جب centrifuge کیا جاتا ہے تو جو lower area ہے نیچے والی tube کا جو area ہے وہاں پر cesium chloride کا جو solution ہے اس کی density زیادہ ہو جاتی ہے پھر اوپر کام ہے اوپر اور کام ہے اوپر اور کام ہے تو اس طریقے سے ایک gradient سا create ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی density کیسے بولتے ہیں amount of matter per unit volume یعنی کسی ایک volume میں جو amount ہے matter کی اسے density کہا جاتا ہے جتنی زیادہ amount ہوگی اتنی density زیادہ ہوگی سو نیچے amount of solution زیادہ ہو جاتی ہے اوپر اور کام ہو جاتی ہے یعنی یہ salt dissociate ہو کر heavy particle اس کے نیچے چلے جاتے ہیں اس سے light اوپر اس سے light اوپر اس سے light اوپر اس طریقے سے ایک density gradient create ہوتا ہے اب اس density gradient کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اندر ڈینے ڈالیں گے تو ڈینے density کی بیعث پر یہاں پر اس cesium chloride solution کے ساتھ equilibrium attain کرنے ہی کوشش کرے گا اور جتنا heavy ڈینے ہوگا اتنا نیچے آ کر وہاں پر equilibrium بنا کر اس طریقے سے band appear کرے گا جن کو ہم read کر کے یہ پتہ لگائیں کہ کون سا ڈینے کتنا باری ہے سو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈینے کس طریقے سے replicate کرتا اب یہ آپ کو clear ہو جائے گا سو solution انہوں نے prepare کر لیا سیزیم کلورائیڈ کا دنسٹی gradient create کرتا ہے سو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا یہ جو 15N culture کیا گیا ایکولائی کا 15N heavy isotope of nitrogen کو لے کر تو اس میں سے سیمپلز کا ڈینے extract کیا ایکولائی sentrifuge کیا sentrifugation آپ technique جانتے ہیں جس میں ہوتا ہے wet کی بیعث پر size کی بیعث پر ہم separate کرتے ہیں جس سیزیم کلورائیڈ کی solution کے اندر جب sentrifuge کیا گیا تو DNA نیچے سیٹل ہوا کرتے کرتے ایک location پر DNA کا band مل گیا یعنی DNA یہاں پر ایکولی لیٹ کٹھا ہونا شروع ہو گیا سو اس ایریا میں DNA کا ایک band ہمیں نظر آ رہا ہے so this is 15 N band جو heavy isotope nitrogen کا ہم کہتے ہیں یہ heavy DNA ہے اب next کیا کیا کہ یہ culture medium ہے جس heavy isotope of nitrogen use کیا گیا ہے اس سے bacteria کو اٹھا کر ایک اور جہاں سے bacteria کو نکال کر اس medium کے اندر ڈالا گیا اب bacteria جب replicate کرے گا تو اس medium کی nitrogen کو use کرے گا یعنی 14N nitrogen کو اندر incorporate DNA کے اندر incorporate کرنا شروع کر دے گا ایک الائی کا cell cycle ہے وہ 20 minute کے اندر complete ہوتا ہے سائنٹس نے ہر 20 ایریا کو اس culture medium میں transfer کیا ہر 20 minute کے بات اس کا DNA نکال کر ایک tube کے اندر رن کرنا شروع کیا سو آفٹر 20 منٹ tube کے اندر جب DNA کو رن کیا ٹھیک ہے سینٹری فیوز کروایا تو وہاں پر ہمیں ایک درمیان والے پورشن میں ایک بینڈ DNA کا ملا جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ 100% DNA جو ہے وہ intermediate ہے یعنی heavy نہیں ہے اب یہ intermediate ہے یعنی یہ mixture ہے 15 and nitrogen کا اب یہاں پر آتے ہیں semi conservative model کو دیکھئے یہ DNA کا strand ہے double strand DNA ہے یہ جب کھلتا ہے تو اس کے ساتھ new copies بنتی ہیں DNA کے so یہ جو old copy ہے اس کے اندر کون سا DNA ہے 15 اس کے اندر کون سی nitrogen ہے 15 and heavy isotope اور جو new بننے DNA ہے کیونکہ اب اس میں شامل کر دیا ہے اس میں 14 and light isotope ہے nitrogen کا تو heavy and light جب واپس میں ملے گا تو density اس ہمیں درمیان میں ایک band نظر آتا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ next tube کے اندر جو after 20 minute DNA isolate کیا گیا اس میں ایک strand heavy ہے ایک strand light ہے سو یہ موڈل ہے conservative model یہ تو بیچ میں سے نکال دیں کیونکہ اس کے according strand کس طریقے سے آنے چاہیے تھے یہ ایک tube ہے اس میں ایک strand heavy آنا چاہیے تھا اس طریقے سے ایک DNA کی heavy band show کر رہی ہوتی اور دوسری copy light band show کر رہی ہوتی سو conservative model تو نکل گیا اب یہ دو model پیچھے بچے semi conservative and dispersive model جن کے according DNA کا X strand heavy ہے X strand اس culture medium سے DNA isolate کر کے پھر centrifuge کر وقت وہاں پر دیکھتے ہیں کہ intermediate band appear اور light band appear ہو رہا ہے light band کے اندر سارے DNA جو ہے وو light isotope of nitrogen 14 N ہے اور intermediate کے اندر مکچر 15 N 14 N کا اب یہاں پر جلتے ہیں semi conservative model کو دیکھتے ہیں اس کے according جب DNA open ہو گا تو ایک strand اس طریقے سے red color کا بنے گا دوسرا strand میں کون سا ہے یہاں پر blue ہے دوسرا strand اس طریقے سے blue color کا بن لیا یہاں پر blue کے سامنے new جو strand بنے گا red color ہے اور red کے سامنے جو new بنے ٹھیک ہے اب اس کے according دیکھیں 50% light band اور 50% intermediate band جہاں پر appear ہوا ہے سامی conservative تو ابھی تک وہی rule فالو کر رہا ہے dispersive model کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر آگے intermediate band ہی آنا چاہیے تھا سو dispersive model بھی جہاں سے نکل جاتا ہے پھر اس کو آگے مزید اگر 20 منٹ کے بعد again جن generation آئی ہے اس کا ڈین آئی سولیٹ کرتے ہیں تو 25% intermediate band appear ہو رہا ہے 75% light band appear ہو رہا ہے سو اس سے بھی ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہاں سے بنے گے وہ total new strand ہوں گے جہاں سے ایک strand old ایک new ہو گا سو اس طریقے سے ratio کم ہو رہی ہے اور سائنٹس کو پتہ چل گیا کہ ڈین اے نی کی ری